بھائی نے اہم سوال کیا کہ مسلم گھراؤں میں یا بستیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی گڑھ کا شربت یا کوئی دودھ کا شربت یا کوئی پانی پلانے کا جو سو معاملہ بستیوں میں ہم کو دکھائی دیتا ہے ایجی صورت میں کیا یہ جو سو بات خرن حدیث سے ثابت ہے یا سواب بالی بات ہے سب سے پہلی بات آپ سن لیں جو کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے حدیث سنائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد محرم کے مہینے کے جو روزیں اللہ کو بہت پسند ہیں اگر آپ نو دس تاریخ کے دن روڈوں پر لوگ کو روک کر آپ پانی پیش کرتے ہیں یا دودھ پیش کرتے ہیں یا شربت پیش کرتے ہیں کس لیے پیش کرتے ہیں ان کو بہتر پتا ہے تو آپ لوگوں کو اگر زبردستی پلانے یا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ حکم دیا دس آشورہ کو روزہ رکھو اور اسے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا دس آشورہ کے ایک دن بعد روزہ رکھو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ حدیث خولی کا انکار کر رہے گا آپ کھانے پینے کا دین اگر اس کو بناتے ہیں تو لہٰذا صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آشورہ کے دن جو اس طرح کوئی جو اس طرح شربت باتنا یا اس طرح کوئی عمل ثابت نہیں ہے البتہ روزہ کا عمل ثابت ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے مدینہ میں یہودیوں نے کہا تھا آج خوشی کا دن ہے لیکن اس کے باوجود کوئی جو اسو میتھا وارا کھلانے کا جو اس احتمام نہیں کرتے تھے خوشی کے دن روزہ کا احتمام کی یہ یہودی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلے ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ خریب ہے ہم بھی آج کے دن کا روزہ رکھیں گے اور ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھیں گے لہذا اس طرح کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما وَكُلُّ بِدَعَتِين دُلَالَ وَكُلُّ بِدَعَتِين دُلَالَ وَكُلُّ بِدَعَتِين فِي الْنَاد دین میں کوئی بھی نئی بات لا دینا یہ بیدعا ہے دین سمجھ کے اگر آپ کوئی شربت پلاتے ہیں سواب ملتا سمجھ کے آپ کوئی شربت پلاتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے یہ آپ سے ثابت ہے آپ کے گھر والوں سے ثابت ہے جو بات رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ کے بڑوں سے ثابت ہے تو کیا آپ کے بڑے رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہنچی نہ کرو علماء اکرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا وہاں نبی کی بات چھوڑ کر نئی بات لانے کی کوشش مت کرو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام عمل غارت ہو جائے تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے آپ عمل کرنے جائیں گے جو نئی بات بتائے گئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے عمل غارت ہو جائیں گے تم کو پتا بھی نہ چھلیں گا تم کتنا بڑا جو سو گناہ کا کام کر رہے ہیں لہٰذا اس مسئلے میں قرآن حدیث سورس میں جواب ہے